سن دوہزار تیرہ میں انٹرنیشنل بیلڈنگ اینڈ بود ورکرز یونین کے نیب صدر ڈیٹمار شیفرز نے قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کے نخاط کو انسانی حقوق سے جوڑ دینے کی ایک مہم کا آغاز کیا تھا حالیہ چند برسوں سے شیفرز فوٹبال کے ارگنائزنگ کمیٹی اور خطر کے عزرات محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ تعمیراتی منصوبوں کے مخامات کا دورہ بھی کرتے ہیں شیفرز نے قطر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے دی جبلو کو بتایا سن دوہزار سولہ سے وہاں مزدوروں کی حالات میں بہتری آئی ہے مثال کے طور پر مزدوروں کیلئے ائر کنڈیشن کمروں کا انتظام کیا گیا ہے جہاں وہ گرمی کی شدت سے بچنے کیلئے جا سکتے اسی طرح انہیں کولنگ جیکٹس بھی فراہم کی گئی ہے اور اب مزدور کام کے اخواد کے دوران وقفیں بھی کر سکتے ہیں شیفرز نے کہا ہے کہ قطر میں غیر ملکی کارکنوں کی کفالت کے نظام پر اور اس کی خاصی نظر رکھی گئی تھی جب اس پر خانونی طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کفالت کے ذریعے خطری کمپنیاں غیر ملکی مزدوروں کے پاسپورٹ ضبط کر لیتی تھی شیفرز کے مطابق کفالت اور خانون اب ختم کر دیا ہے اب کارکن آزادی سے کہیں بھی جا سکتے اور کسی دوسری کمپنی میں ملازمت بھی تلاش کر سکتے خطر میں آپ کا مزکم اجرت بھی تیہ کر دی گئی ہے